فلورل فارمولا کی طرح فلورل ڈائیگرام ہمیں فلورل کی سٹرکچر سے ریلیٹڈ پوسٹی انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تو فرس طفال اس کی ڈیفنیشن دیکھتی ہے فلورل ڈائیگرام بیس آگرافیکل ریپیزنٹیشن آف فلورل سٹرکچر اس شوز دہ نمبر آف فلورل پارٹس کی ارنیجمنٹ این فیوین فلورل پارٹس کی ارنیجمنٹ ان کا نمبر فیوین اور پوزیشن کو ہم فلورل ڈائیگرام میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور فلورل پارٹس کی الگ سے ایک سیمبل ہے جو آپ آگے دیکھیں گے فلورل ڈائیگرام آر جوسف فار فلور ایڈنٹیفکیشن کسی فلورل کے ایڈنٹیفکیشن کے لیے فلورل ڈائیگرام کافی ہیلپل ہیں فلورل ڈائیگرام کا کونسیپٹ سب سے پہلے اے ڈبلیو ایچلر نے نائٹین سینچری میں انٹریڈیوز کروایا ایک جنرل فلورل ڈائیگرام میں سب سے ٹاپ کے اوپر فلورل ایکسیس آپ نظر آئے گا یہ فلورل ایکسیس ہے مادر ایکسیس بھی جس کو کہتے ہیں اور بیس پر آپ کو بریکٹ نظر آئے گی اور سائیڈز پر بریکٹیولز اور یہ ورل کیلیکس کا ہے جس میں سیپلز دیکھیں تو یونائٹیڈ کنڈیشن میں ہے یعنی گیمو سیپلز کنڈیشن میں ہے اس سے نیکسٹ کرولا کرولا میں بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہے نیکسٹ انروشیم فائیو سٹیمنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سٹیمنز کو ان کا کراس سیکشن دکھایا گیا یہ طرح اوبری کا کراس سیکشن دکھایا گیا جس میں ایک ایکزیل پریزنٹیشن والی اوبری دکھائے گی گیا جس میں فائیو کارپلز ہیں اور کارپلز آپس میں یونائٹیڈ کنڈیشن میں ہیں فرولا ڈائیگرام آف این اگلیس آر وینسز تو جس طرح اب پہلے بتایا کہ سب سے ٹاپ پہ آپ کو مدر ایکسز یعنی مین ایکسز نظر آئے گا اور بیس پر بریکٹر اور یہ کیلیکس جو ہیں جس میں دیکھیں تو پولی سیپلز کنڈیشن میں سیپلز پریزنٹ ہیں نیکسٹ پیٹلز اگر دیکھیں تو گیم او پیٹلز کنڈیشن میں پریزنٹ ہیں سٹیمنز کی بات کریں تو سٹیمنز پیٹلز کے اوپر لگی ہوئی ہیں یعنی اپی پیٹلز کنڈیشن میں ہیں اور اووری کی کراس سیکشن اگر دیکھیں تو پری سینٹرل پری ایکزیل تو پری سینٹرل پریسنٹیشن آپ کو نظر آئے گی بریکٹ اینڈ بریکٹ چولز کو پیوزنٹ کرنے کے لیے آرچ کا استعمال ہوتا ہے یہ آرچ ہے اور مین ایکسز یعنی مدر ایکسز کو شو کرنے کے لیے ایک ڈاٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے پیریند کے پارٹس ہیں سیپلز اور پیٹلز کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے دو الگ سی سسٹمز ہیں اچھلے میں دیکھیں تو یہ ٹیپلز کے لیے ٹیپلز جو ہے ٹرم یہ پیریند کے لیے کولیکٹرلی یوز ہوتی ہے سیپلز اور پیٹلز کے لیے کولیکٹرلی ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی پیریند کی انڈویجیل یونٹ کو ٹیپل کہتے ہیں اور کلیکٹرلی کی انڈویجیل یونٹ سیپل ہے کرولا کی انڈویجیل یونٹ پیٹلز ہے تو ہر ایک کو الگ لیکٹرلی سے ریپیزنٹ کیا گیا ہے سٹیمنز کے کراس سیکشن کو یہاں پر شو کیا گیا ہے یہ سٹیمنز کے کراس سیکشن ہے اور سٹیمنوڈ جو ہے وہ ایک ڈاٹ اور ڈاٹ کے باہر جو ہے ایک سرکل آپ نظر آئے گا اور اچھلر میں دیکھیں تو سٹیمنوڈ کو اندر سے فیل کیا گیا ہے سٹیمنوڈ انفرٹائل سٹیمن کو کہتے ہیں پیسٹل is shown as a sectional view of the ovary تو ovary کا بھی cross section دکھایا گیا ہے the number of ovary's are attached to locules is also drawn in the floral diagram تو پلیسنٹیشن بھی ہم فلورا ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ پلیسنٹیشن کی کون سی ٹائپ ہے اس میں دیکھیں تو ایکسیئر پلیسنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی فلورا ڈائیگرام آف پائرس کمیونس فلورا فارمولا فلورا فارمولا میں دیکھیں تو تو سب سے پہلے ایکٹینو مارفک جو سائن ہے یعنی اس کو کئی سائیڈ سے ہم کاٹ سکتے ہیں یعنی ریڈیل سیمیٹری ہے اور کیلیکس جو ہیں وہ فائیو ہیں اور گیمو سیپلس کنڈیشن میں ہیں فرولا کی بات کریں تو فائیو پیٹلز ہیں اور فری یعنی پولی پیٹلیس کنڈیشن میں ہیں انڈروشیم کے تھری گروپس ہیں ایک گروپ ٹین والا ہے دوسرا فائیو اور فائیو والا ایک اور الگ سی بھی گروپ ہے گینوشن کی بات کریں تو فور کارپلز ہیں اور کارپلز آپس میں یونیٹری یعنی سین کارپلز کنڈیشن میں ہیں نیکس فرولا ڈائیگرام کی کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں تو اس فرولا ڈائیگرام میں آپ کو سب سے ٹاپ پہ فرولا ایکسس نظر آ رہا ہوگا اور یہ سیپلز کا ایک ورل ہے سیپلز کیمو سیپلس کنڈیشن میں پیزنٹ ہے اور فائیو ان نمبر ہے نیکسٹ فائیو پیٹلز بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہیں فائیو سٹیملز دیکھیں تو یہ پیٹلز کے ساتھ آلٹرنیٹ کر رہے ہیں اور اپی پیٹلز کنڈیشن میں ہیں نیکسٹ پیسنٹیشن میں آپ کو اووری کا کراس سیشن دکھایا گیا ہے تو فری سینٹرل پیسنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیپلنیشن کرولا اور اس کی فرولا ڈائیگرام دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ پہ فرولا ایکسز اور بیس پر بریکٹر نظر آئے گی اور فائیو سیپلز آپ کو گیمو سیپلز کنڈیشن میں نظر آ رہی ہیں اور اگر کرولا کی بات کریں تو یہ سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ بھی ایک پیٹل ہے یہ سٹینڈرڈ ہے اور یہ ٹو سمالر پیٹلز یعنی ونگز کو انکلوز کی ہوتی ہے گیرے ہو ہوتی ہے اور ونگز جو ہیں ٹو پیٹلز جنہیں کیل پیٹلز کہتے ہیں ان کو انکلوز کی ہوتی ہے کیل پیٹلز کی بات کریں تو کیل پیٹلز ایک جگہ سے ایک دوسری سائش یونائٹیڈ ہوتی ہیں اور سٹیمنز کی بات کریں سٹیمنز ٹو گروپس بنا رہے ہوتے ہیں یعنی ڈائرڈیلفز کنڈیشن میں ہیں ایک گروپ میں نائن سٹیمنز اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے گروپ میں ایک سٹیمنز ہی پریزنٹ ہے اور ہی کی بات کریں تو بیسل پریزنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویسکس روز و سائنیسز یعنی چائنہ روز میں دیکھیں تو یہ بریکٹیوز ایک پراپر ورل یعنی کھیرہ بنا رہی ہوتی ہیں اس کو اپی کلیکس کہتے ہیں اپی کلیکس کے اندر دیکھیں تو سیپلز گیمو سیپلز کنڈیشن میں ہیں سیپلز کے بعد پیٹلز بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہیں اور سٹیمنز کی فیلامنٹس ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ ہوتی ہیں اور سٹیمنل ٹیو بنا رہی ہوتی ہیں اور سب سے اندر دیکھیں تو گائنوشیم میں فائیو کارپلز ہیں اور سن کارپلز کنڈیشن میں ہیں اوویول کی اگر پریسنٹیشن دیکھیں تو ایکزیل پریسنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اکیشیا نائلوٹی کا ہے کیکر اس کی فرورل ڈائیگرام دیکھیں تو یہ مدر ایکسیز ہے یہ فرورل اس کی بریکٹ ہے اور گیلیکس میں دیکھیں تو سیپلز گیمو سیپلز کنڈیشن میں ہیں نیکسٹ پیٹلز بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہیں بہت سارے انڈیفینیٹ سٹیمنز ہیں انڈیفینیٹ سٹیمنز کو صرف ڈارڈ سے بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں پریسنٹیشن کی بات کریں تو بیسر پریسنٹیشن پریزنٹ ہے کوکرویٹا فیملی جو ہے جس میں میل اور فی میل فلاورز الگ الگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں تو سٹیمنیٹ فلاور ہے سٹیمنیٹ فلاور میل فلاور کو کہتے ہیں اس میں آپ کو سب سے باہر کیلیکس کا ایک وورل گھیرہ نظر آئے گا جو گیمو سیپلز کنڈیشن میں ہیں نیکسٹ پیٹلز بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہیں یہ سٹیمنز پریزنٹ ہیں اور کارپلز ایبسنٹ ہوں گے اور دسٹیلیٹ فلاور میں دیکھیں تو یہ اس کا مطرق سیز ہے اور یہ کیلیکس یعنی سیپلز جو ہیں گیمو سیپلز کنڈیشن میں ہیں نیکسٹ پیٹلز بھی گیمو پیٹلز کنڈیشن میں ہیں اور یہ کارپلز جو ہیں یہاں پریزنٹ ہے اور سٹیمنز یہاں ایبسنٹ ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی